تم امین سے ملے بغیر آگے سب ٹھیک ہے نا ہمی وہ سارا دن ہسپیٹل میں تھا نا اس لئے تھکا ہوا یہی بات ہے نا جی امین تھسمہ نہ جانے کس اور نہ کی سزا ہے امین اب دوبارہ سے وقالت نہ شروع کرتے نا چھوڑے امین میں کسی کی وقالت نہیں کر رہا ویسے بھی یہاں کوئی ساتھ سننا چاہتے ہی نہیں ویسے بھی میں آپ سے مورید کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں مورید کے بارے ہاں بھی مورید کے بارے میں اس کے اببہ اس کی امہ کے بارے میں میں مورید کا ماضی جاننا چاہتا ہوں اور اس کے ماضی میں ایسا کچھ نہیں ہے جو تم جاننا چاہتے وہ منشی جی کا بیٹا ہے منشی جی ایک بھلے آدمی تھے نیک آدمی تھے وفادار تھے ان کا انتقال ہو گیا پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا وہ تب سے مورید ہمارے پاس ہے اس کی ماں کا انتقال کیسے ہوا تھا یہ سب پوچھتا ہوں کیوں پوچھ رہا ہمیں اگر یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے تو آپ مجھے بتا کے انہیں سوال کیوں کہہ رہی ہیں ویسے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ماموں کی فیملی پر جتنی وہ مسئیبتیں آ رہی ہیں ان سب کا ذمہ دار ہو رہی تھا یہ تم کیسے کیسے کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس ثبوت تو فیلال نہیں ہے امی اور آپ یقین کریں ان سب کے پیچھے ذمہ دار ملگی دیا ہے نہیں نہیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے اس لیے تو امین کی عصیت رکھی اگر وہ اسمہ سے شادی نہ کرتا تو اسمہ ایک بوجھ تلے ساری زندگی امین کے گھر پڑی رہتی یہی تو پرابلم ہے امی یہاں آپ کوئی سوچنا چاہ رہا ہے نہ سمجھنا چاہ رہا ہے آپ مجھے بتائیں مورید کی ماں کے انتقال کیسے ہوا تھا وہ شاید اپنے خانون سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکی اور اس نے پتکشی کا دیتا اور یہ سب کچھ تمہارے جاننا ہے کہ نہ ضرور نہیں اور میں دوبارہ تمہارے مو سے مورید کا نام نہ سکو وہ ایک نوکر ہے اس کی بھاری میں اتنا سب کچھ کیوں سوچ رہے تم اس کے بارے اور جو کچھ اسمہ نے کیا ہے کسی ستاکا چھپا لیں